بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ غار ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن قیام کیا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں افتاب دوگرا اور آج میں موجود ہوں غارے سور پہ تو اس ویڈیو میں آپ مکمل تفصیلاً غارے سور کے بارے میں جاننے والے ہیں اور جبلے سور کے یہاں پہ جو ڈیفرنٹ ویوز ہیں ڈیفرنٹ مناظر ہیں آپ یہاں تک کیسے آ سکتے ہیں آپ مکمل تفصیلاً سب کچھ اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھئے گا تو یہ جی غارے سور کے اندر کے وہ مناظر ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن قیام کیا تھا تو یہ غارے سور باہر سے دیکھنے میں کیسے لگتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سیدھے کھڑے ہو کے اس کے اندر نہیں جا سکتے اور نہ باہر آ سکتے ہیں تو میں دوبارہ ایک بار پھر سے دکھاتا ہوں یہ بھائی اندر جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بلکل بیٹھ کے آپ کو یہاں سے جانا پڑتا ہے اور غارے سور وہ غارے سور ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حجرت کے وقت تین دن قیام کیا تھا تو یہ جی اس وقت آپ اندر سے غارے سور کے خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں یہ وہ پتھر ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ بیٹھ کے تین دن قیام کیا تھا یہ کیا ہی خوشنصیب پتھر ہیں اور یہ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ غارے سور کے سارے اندر کے مناظر ہیں تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ مکمل تفصیلا دیکھیں گے غارے سور کے اوپر جانے کا سفر آپ لوگوں کو نظر آئے گا اور اس کے علاوہ آپ دن کا ویو دیکھ رہے ہیں اب یہ آگے جا گے آپ کچھ ہی لمحوں میں شام کیا ویو دیکھیں گے شام کے علاوہ پھر رات کا ویو بھی مطلب تین ویو آپ لوگوں کو ایک ہی ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو یہ وہ راستے ہیں جن راستوں سے کبھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزر کے غارے سور کی طرف گئے تھے اور غارے سور پہ جانے کا جو مقصد تھا ہجرت کے وقت جو اہل مکہ جو کفار تھے یہاں کے کفار مکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا وہ پکڑنا چاہتے تھے تو ان سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غارے سور کی طرف سفر کیا تھا تو غارے سور پہ آنے کے بعد انہوں نے یہاں پہ تین دن قیام کیا تھا اور یہ وہی غار ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مکڑی نے جالے بنا دیئے تھے کبوتری نے انڈے دے دیئے تھے تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بلیاں بھی آپ لوگوں کافی دیکھنے کو ملیں گی ایک بہت ہی پیاری بلی ہے جو بلکل ہمیں یہاں پہ ٹاپ پہ ملی ہے غارے سور کے اور ایسی بہت سی بلیاں یہاں پہ بہت خوبصورت بلیاں تو دوبارہ جی میں اپنے اٹاپی کی طرف آتا ہوں آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ایک پہاڑ ہے اور بہت لمبا پہاڑ ہے اور اگر میں یہاں سے کیمرہ دوسری سائٹ پہ کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں ابھی تو لائک یہ تھوڑے تھوڑے سٹیپ بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اوپر جانے کے لئے لیکن پہلے ایسا نہیں تھا یہ اللہ اس انسان کا بھلا کرے جس نے ایسے پتھروں کو ترتیب سے رکھا ہے ایک نے کیا ہو یا زیادہ لوگوں نے کیا ہو یہ بہت ایک نیکی کا کام ہے تو وہ جیسے میں بتا رہا تھا تو جب کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ موجود تھے اس غار میں تو جب وہ یہاں پہ آئے تو غار کے باہر انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے یہاں پہ جالہ بنایا ہوا تھا جیسے مکڑی ہمارے گھروں میں جالے بنا دیتی ہے اور کبوتر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ مکہ میں مدینہ میں بہت زیادہ ہے تو ایک کبوتری نے انڈے دیئے ہوئے تھے غار کے باہر تو وہ جو کفار مکہ ہے وہ یہی دیکھ کے یہاں سے واپس چلے گئے تھے اور اس کے علاوہ ایک سام کا قصہ ہے یہاں پہ کہ سام نے حضرت ابو بکر صدیق کو ڈسا تھا تو سام نے اس لیے ڈسا تھا کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پہ آئے تھے تو رات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنا کمامہ سر سے اتار کے وہ جہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے ہولز تھے سراغ تھے ان کو بند کیا پھر اپنی کمیز پھاڑ کے بند کیا تو پھر ایک ہول باقی تھا تو انہوں نے اس پہ اپنی ایڈی رکھی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے تو وہ سام وہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا تو اس لیے وہ ڈستہ رہا اور بہت سے علماء لکھتے ہیں کہ وہ جو سام پہ دیدار نبوت کرنا چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور یہ جی آپ ساتھ ساتھ غار کے اندر کے مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں کا قصہ تو آپ لوگوں نے سن لیا یہ ایک باہر دا راستہ ہے اندر سے میں پورا یہاں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو گھوم کر دکھانے والا ہوں آپ اندر کیسے آ سکتے ہیں باہر کیسے جا سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ غار کے یہاں سے راستے ہیں یہ وہ راستہ ہے مین راستہ جو پہلے والا ہے یہ آج بھی ویسے ہے اگر آپ لوگ یہاں سے کھڑے ہو کے باہر سے دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو اندر سے نظر نہیں آئے گا بیٹھ کے بھی دیکھیں گے تو نظر نہیں آئے گا اور یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں دوسری سائٹ سے لوگ آتے ہیں یہاں سے بھی راستہ بنا ہوا ہے اس سائٹ سے لوگ آتے ہیں نفل ادا کرنے کے بعد دوسری سائٹ سے باہر نکل کے چلے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں دکھایا تو اور اب یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جناب غار کے اندر نوافل ادا کر رہے ہیں میں تھوڑا اور آگے جاگے دکھاتا ہوں لیکن 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 غار بہت چھوٹی آپ اس کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے آپ بیٹھ کے ہی یہاں پہ نفل ادا کر سکتے ہیں اگر غار کی زیارت بھی کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کے ہی کر سکتے ہیں اور آپ جتنے بھی یہاں پہ دیکھنے والے ہیں میری سپیشلی آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں آنے کی حمد دے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حمد دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں لے کے آئے اس گھار میں یہاں پہ آپ زیارت کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن قیام کیا تھا یہاں پہ اور تھوڑا دشوار گزار راستہ ہے لیکن جو فیلنگز یہاں آکے ملتی ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر نہیں کر سکتا بہت ہی مزہ آ رہا ہے یہاں پہ آکے بہت مزہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب آپ سب بھی دیکھنے والے یہاں پہ ہوں گے تو یہ جناب آپ ساتھ ساتھ گار کے اندرونی منادر دیکھ رہے ہیں پتھر ہے یہاں پہ اوپر جو گار مطلب جیسے یہ گار بنتی ہے اور بہت چھوٹی سی گار ہے اتنی بڑی گار نہیں ہے یہ سارے راستے میں بار بار آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کبھی کیمرہ لیفٹ سائیڈ سے لے کے کبھی رائٹ سائیڈ سے لے کے تو اس وقت گار کے اندر ہوں تو لیکن میں یہاں پہ ایک چیز منشن کرنا چاہوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگوں نے اپنے پورے پورے خاندان کے نام لکھی ہوئے تو یہ بہت غلط ہے آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمارے جو بہن بھائی یہاں پہ آتے ہیں تو یہ ہمارا ایک اسلامی کے ورسہ ہے تو ہمیں اس کی جتنی زیادہ ہم سے اس کی کیر کی جاتی ہے حفاظت کی جاتی ہے ہمیں ویسا کرنا چاہیے ایسے پورے پورے خاندانوں کے جو نام ہیں وہ ہمیں یہاں پہ نہیں لکھنے چاہیے دیکھ رہے ہیں آپ ہر طرف لوگوں نے پورے پورے خاندان کے محلے کے پورے پورے گاؤں کے یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں یہ بہت غلط ہے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور یہاں پہ صفائی کا بہت زیادہ آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے اور میری سپیشلی آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ لوگوں کی زندگی میں آپ جہاں کہیں بھی آئے سب سے پہلے ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے آپ سب کو تندرس رکھے آمین آمین اور پھر آپ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آئے لیکن سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ ایسی حرکت نہ کریں جو یہ لوگوں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے اور یہ جناب ایک بار پھر آپ غار کے اندر کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ غروب افتاب کا کیسا منظر ہے تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جی غروب افتاب کے نظارے ہیں یہاں پہ سورج غروب ہونے کے بہت ہی سہانا منظر ہے بہت ہی سہانا منظر ہے مجھے تو بہت مزہ آیا یہاں بیٹھ کے سورج غروب ہونے تک کا انتظار کیا ہے بہت مزہ آیا ہے یہاں پہ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی گاریں ہیں لیکن مین گار یہی تھی اگر آپ یہاں پہ گھومیں گے تو چھوٹی چھوٹی گاریں بہت سی دیکھنے کو ملیں گی اور یہ جناب ہم نے رات ہونے کا بھی یہاں پہ ویٹ کی ہے کیونکہ بار بار ایسی جگہ پہ آیا نہیں جاتا ہے کیونکہ بہت دشگار گزار راستہ ہے لیکن اگر اللہ ہمیں مجھے اور آپ لوگوں کو بھی جو یہاں آ چکے ہیں دوبارہ حمد دیتا ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں بار بار آئیں گے تو لیکن یہ ایک ہی ویڈیو میں میں نے کوشش کی ہے جو تینوں ویو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو یہ جناب یہاں سے آپ لوگوں کو پورا ہے جو شہر مکہ نظر آ رہا ہے جہاں تک میں اپنا کیمرہ لے کے جا رہا ہوں وہاں تک اور یہاں سے سامنے مکہ ٹاور نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں زوم کرتا ہوں ایک سائٹ پہ حرم کے منارے نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ویو ہے پکچرز میں تو دیکھنے کو ملتا ہے تو ایسے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ جو محنت ہے یہ ویڈیوز ہیں سپیشلی میں آپ لوگوں کے لیے بناتا ہوں یہ محنت پسند آتی ہے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس کے بدلے میں اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے دوسرے بہن بھائیوں تک اس ویڈیو کو اس لائف زیارت کو پہنچا سکتے ہیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے یوٹیوب پہ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے افتاب ڈوگرا وہاں میں اکثر جو زیارتوں کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ملتا ہوں جیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ